اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ ملٹ کا بدن ساقرال و حدیث کی روشلی میں ستائیس سفر المظفر اسلامی تاریخ ملکہ سبا کا اسلام لالا ملکہ سبا بلقیس لی حضرت سلیم علیہ السلام کی شال و شکت کا حال سل کر ان کے خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی ادھر اس کے آلے کی تلع وحی کے ذریع حضرت سلیم علیہ السلام کو مل گئی انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھبکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی مگا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا گویا یہ وہی ہے حضرت سلیم علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے سہل میں ایک بڑا حوض بلوایا اور پالی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرش بچھا دیا تھا دیکھنے والوں کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سہل میں پالی بہ رہا ہے جب ملکہ سبا سہل میں پہنچی تو پالی دیکھ کر اس میں داخل ہو لے کے لیے پنڈلی سے ایک کپڑا سویٹا حضرت سلیم علیہ السلام نے کہا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ پورا سہل خوبصورت شیشے سے بلائیا گیا ہے ملکہ کی اقل پر سخت چوڑ تھی اب اس لیے حقیقت حال کو سبجھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یقیل دلالے کے لیے حضرت سلیم علیہ السلام کو ایسے بے ویسال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائلات کا بالک ہے پھر اپنے شرک و کفرو پر شرملدہ ہوئی اور حضرت سلیم علیہ السلام کے دست ببارک پر ایمان نے آئی اللہ کی قدرت ڈالفین بچھلی سبلدہ کی بچھلیاں السال سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ڈالفین نامی ایک ایسی مچھلی پیدا فرمائی جو مچھروں اور غوتہ خوروں سے مانوس ہوتی ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہے شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے چھوٹی مچھلیوں کو مچھروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے پالی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ گیند کھیلتی ہے اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتوب کرتی ہے آخر ڈالفین کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی یقین اللہ ہی کی قدرت کا قمال ہے ایک فرض کے بارے میں بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں اور بغیر رضو کے نماز نہیں ہوتی ایک سنت کے بارے میں موچ اور ناخن کاٹنے کا وقت حضر ابو عررہ رضو اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے لب موچ تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کی دن اللہ کے نزد ایک سب سے بہتر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت کسرس اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ایک گناہ کے بارے میں مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بند رکھی اس نے گویا اس کا خون بہا دیا دنیا کے بارے میں دنیا دشمنی کا سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عبدالس اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالی ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں اور میں اس سے ڈرتا ہوں خلاص ہے جب کسی کے پاس خوب و مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اسے حسد کرنے لگتے ہیں جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے آخرت کے بارے میں اہل جنت کی بات چیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں خدمت کے لئے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لئے خاص ہوں گے اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا ہفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں تیب نبوی سے علاج سہد اور بیماری کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معایدہ بدن کا حاؤز ہے اور جسم کی ساری رگے اسی معایدے سے سہراب ہوتی ہے لہٰذا جب معایدہ صحیح ہوتا ہے تو رگے پورے جسم میں سہد کو منتقل کرتی ہے اور جب معایدہ خراب ہوتا ہے تو رگے بیماری کو منتقل کرتے ہیں قرآن کی لصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو انعصیت کرتا ہے رخیل جانب ہوتی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں پر مل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکنے والا بنائے اگر اس ویڈیو میں کچھ خطا غلطی ہو تو میری صلاح فرما دیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ